بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صداد بلوگ میں خوش آمدید کینیڈا ویزٹ ویزے کے حوالے سے آپ جو آج کل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں بہت کم ویڈیوز ایسی آپ کو نظر آئیں گی جس میں کوئی اپنی سکسس سٹوری کے حوالے سے بتائے کہ جناب ہمارا کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ آج کل اس فیملی کا لگیا آگیا یا اس شخص کا لگیا آگیا یا کسی اور کا لگا ہے ایسی ویڈیوز آپ کو بہت کم نظر آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا نے ویزے دینے کم کر دی ہیں یا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا میں آپ کو ریالیٹی بیس جو ہے ہمہشہ کوشش کرتا ہوں انفرمیشن دوں آج بھی ہماری دو جو ہیں فیملیز ان کے کینیڈا کا ویزے اپروف ہوئے ہیں آج بھی اور یہ اس مہینے میں یہ اس مہینے کا چونکہ انڈ آئے ہمارا یہی دو ویزے جو ہیں وہ اپروف ہوئے ہیں اچھا ریجنگ جو ہیں وہ زیادی سی بات ہے اس کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لگنے سے لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو کینیڈا کا ویزا ہے یہ لک بیس ویزا ہے اس میں ہمارے جو لوگ جو یوٹیوب پہ دھڑا دھڑی ہیں جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں آج اتنے ویزے لگے آج اتنے ویزے لگے اس پہ میں بلیب نہیں کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی ہو رہی ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا کا ویزٹ ویزا کی ریشو اگر کہا میں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویزے ہی اپلائی نہ کریں دیکھیں ویزے جن کے آج اپروف ہوئے ہیں انہوں نے اپلائی کیا تو ویزے اپروف ہوئے ہیں اگر آپ ویزا اپلائی نہیں کریں گے تو زیادی سی بات ہے اس کی اپروفل یا اس کی ریجیکشن کا آپ کو کیسے پتا چلے گا تو ایک تو اگر آپ نے کینیڈا ویزٹ ویزا اپلائی کرنے کا سوچا ہوا ہے تو ضرور کریں اور اللہ کا نام لے کے اپلائی کریں جس کنسلٹنٹ کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اس کے ساتھ بیٹھیں اپنا کیس ڈسکس کریں اور ویزا اپلائی کریں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں یوٹیوب کے اوپر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا خود اپلائی کریں کسی کو پیسے نہ دیں ایک سو پچاسی کینیڈین ڈالر میں بس ویزا خود ہی لے رہیں یہ کر دیں وہ کر دیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ فری نہیں ہوتا اگر دنیا میں سارے کام جو ہیں وہ فری ہو جائیں تو پھر تو ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو کام کرنی نہ دے اگر سارے لوگ جو ہیں وہ خود ہی ساری ڈاکومنٹیشن کریں تو کنسلڈنسی کا کام نہیں چلے گا اگر سارے لوگ خود ہی ٹکٹس بنانا شروع کر دیں تو ٹکٹنگ والے کا کام نہیں چلے گا اگر سارے لوگ خود ہی انشورنس بنانا شروع کر دیں انشورنس والے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کوئی دوزار بیس کینٹ پر میں نے نئی گاڑی لی تو میں کسی دوز سے ملنے کے لیے گیا تو کوئی دو کھنٹے بعد میں جب ان کے آفیس سے نیچے اترا تو میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی کافی کوشش کی ہم نے گاڑی بھی نہیں تھی تو وہ دوست نے کہا میں مکانک کو بلاتا ہوں مکانک آیا اس کو میں نے کہا کہ گاڑی نہیں ہے لیکن سٹارٹ نہیں اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے بولنٹ کھولا اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ سٹارٹ کریں میکسیمم کوئی سمجھیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں دس بندہ سیکنڈ بعد اس نے کہا جی گاڑی جو ہے وہ آپ اس کو سٹارٹ کریں جب میں نے سٹارٹ کی تو سٹارٹ ہوگی گاڑی اب اس نے کہا جی دو ہزار رپیہ دے دیں یہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا جکھوں اس نے کہا جی دو ہزار رپیہ دیں میں نے کہا یار بھائی دو ہزار رپیہ کسی اس کا اس نے کہا جی دیکھیں آپ کی گاڑی کا فارٹ میں نے ٹھیک کیا ہے تو میں نے وہی جو روایتی ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو چھوٹا سا فانٹ تھا یہ تو ہم نے خود بھی کر لینا تھا تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا جو مجھے آج بھی یاد ہے اس نے پنجابی میں کہا جی یہ ایڈا کاملیڈا تو اسی کیا رہی ہو کہ بہت چھوٹا سی تو اسی آپ ہی کر لینے میں نو بلان دیکھ رہی ضرورت سی یہ میں اس لیے بتاتا ہوں آپ کو یہ بات کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس کا اور اپنی فائل کا بڑا غرق کر لیتے ہیں دیکھیں اگر تو میں یہ کہوں کہ سارا کام میرے سے کرائیں تو پھر تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سیجاد صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کنسلٹنٹ آپ ہی ہیں صرف میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں کنسلٹنٹ ہوں باقی بھی دنیا میں لوگ پاکستان میں بہت اچھے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹے رہا ہے اس سے ہٹ جائے یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ کے جو ہیں وہ آپ دل کے اپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ آپ نے کھول لیا تھا باندھ کرنے کا ٹائم آیا تو لائٹ چلے گی اس کان کو چھوڑ دیں آپ دو چار پانچ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور پھر اپنا کیس دیں ویزا کنسلٹنٹ نہیں لگا سکتا ویزا بیسی نہیں لگانا ہے کنسلٹنٹ آپ کی فائل کو رپریزنٹ کر سکتا ہے اور آپ اگر فائلز اپنی سے مطمئن ہوں تو فائل ایک بار چیک بھی کریں کہ جناب مجھے میری فائل میرا کور لیٹر میرے ڈاکمنٹس مجھے ایک بار دکھا دیں مجھے ایک بار چیک کروا دیں اگر کوئی کنسلٹنٹ آپ کو ڈاکمنٹس نہیں آپ کے دکھاتا آپ کو آپ کی فائل چیک نہیں کرواتا آپ کا کور لیٹر چیک نہیں کرواتا جو کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ نہیں چیک کرواتے ٹکر نہیں چیک کرواتا تو یہ پھر آپ سمجھتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا سے زیادتی کی اور ہمارا کیس صحیح طرح سے پوٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں سارا کام خود ہی کرلوں میں خود ہی سارے فارم ڈاؤنلوڈ کرلوں دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجی یہ اسی لیے ہے کہ جو بندہ جس کام میں ایکسپرٹ ہے وہ اسی کو اچھا لگتا ہے دیکھیں اگر آج میں دنیا کو کوئی بھی کاروبار اور کروں گا تو وہ بندہ جو مجھ سے دس سال پہلے کر رہا ہے میں اسی کو ہی فارم کروں گا اسی سے ہی پوچھوں گا میں خود سے نہیں کر سکتا میں ویڈیوز دیکھ کے ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتا اور یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہاں بہت کم لوگ دو چار پانچ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ اتنے اکل مند ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کام کر لیتے ہیں ادروائز جو ہے کہیں نہ کہیں جب آپ فرس ٹائم کوئی اپلائی کریں گے چاہے آپ کیانیڈا کا کریں کیانیڈا کا کام جو ویزا ہے اپلائی کرنا وہ مشکل کام ہے وہ ایزی کام نہیں ہے مشکل کام ہے ٹھیک ہے جی اس کے اکانٹس بنانا اپلوڈنگ کرنی بہت ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے تو میری ریکویس یہی ہے کہ جب بھی آپ کیانیڈا کا ویزا اپلائی کریں آپ تھرودہ کنسٹرٹنٹ کریں خود سے ٹرائیاں نہ کریں میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی کو کہتے ہیں جی مجھے کور لیٹر بنا دیں اس کے کتنے پیسے لیں گے کسی کو کہتے ہیں جی مجھے فارم فل کر دیں اس کے کتنے پیسے لیں گے کسی کو کہتے ہیں جی مجھے ٹکٹ بنا دیں تو کار کیا رہے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے وہ میٹھے چابلوں کی دیکھ ہوتی ہے نا مدنجن ہوتا ہے مختلف چیزیں اس میں آئیڈ ہیں تو اس طرح کارے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی فائل کا بڑا غرق ہو جاتا ہے لگنا نہ لگنا ویزا ایک الگ بات ہے لیکن انسان کی اپنی کوشش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے چاہیے میں اتنی دنیا میں ٹریبل کرتا ہوں ٹریبل کیا بھی ہے بہت کم لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو الحمدللہ میرے جتنی ٹریبلنگ کرتے ہیں لیکن میں نے جب ہی کبھی ویزا اپلائی کیا یہ سوچ کے کیا کہ ٹھیک ہے جی اگر اللہ کو منظور ہوا لدے گا نہیں ہی لگتا تو کوئی بات نہیں کہیں اور اپلائی کر لیں تو اگر ویزا خدا نہ کرے ریجیکٹ ہو گیا تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی کسی اور بھی ملکہ اپلائی کرسے کوئی ایسی بات نہیں ہے کینیڈا ویزا جو ہے اس کی ریشو گیسی ہی ہے جیسے پہلی چال رہی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ بناظرہ کم ہو گئی ہیں کیونکہ لوگوں کو حقیقت کا جو وہ آئیڈیا ہو گیا کہ اتنی تعداد میں ویزا نہیں لگ رہے جتنی تعداد میں لوگوں جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے بتا رہے تھے اگر آپ نے کینیڈا کی ویزا کی حوالے سے کنسیٹنسی لینی ہے ہمارے لینڈ لائن نمبر پہ کال کریں اور انفرمیشن لے لیں بیسک اور آرکم اس سے ملیں ہمارا جو ویڈسیپ نمبر ہے اس کے اوپر میں نے ایک شورٹ بھی بنا دیا ویڈسیپ نمبر ہمارا بڑاک ہو گیا بہت زیادہ ٹرافک کی وجہ سے تو ویڈسیپ پہ ہم آپ کو ریسپونڈ نہیں کر سکتے تو اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے آفیس کے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں بہت شکریہ دعا ہم یاد رکھے اللہ